کبھی دن کی مصروفیت اتنی بڑھ سی جاتی کہ روز ہی اپنی دوست سے ملاقات کا سوچتی پھر پروگرام اگلے دن پر چھوڑ کر مطمئن ہو جاتی ایسے ہی کئی ماں گزر گئے حالات کی ستم زریفی یہ کہ ہر لمحہ وقت کی دھار میں سمٹا ہی چلا گیا جیسے ہی مجھے معلوم ہوا میری دوست سائمہ کی تبیت ٹھیک نہیں سوچا ایسی بھی بے رخی کیا کہ خیریت معلوم کرنے نہ جایا جائے دنیا کے کام بھلا ختم ہی کب ہوتے ہیں سو اپنے بہت سے کاموں کو کل پر چھوڑ کر اسے ملنے نکل کھڑی ہوئی راستے بھر خود کو کوستی رہی ایسا بھی کیا کہ انسان دنیا کے کاموں میں علچ کر اپنے ہی دلوں سے بنائے رشتوں کو بھول بیٹھے اسی کشم کشمے راستہ یوں کٹا کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا ٹریفک سگنل پار کرنے کا کچھ علم ہی نہیں ہوا اس کے دروازے تک پہنچتے ہی سامنے لگی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا ایک دم سے دروازہ کھلا اپنے سامنے سائمہ کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میں ساکن سی ہو گئی بازو پر بندھی اسپتال کی پٹی چہرے کی رنگت اڑی اڑی اور یوں کہو تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ بھی مجسم حیرت بنی مجھے دیکھتی ہی گئی کچھ لمحے ایسے ہی خاموشی سے بیٹھ گئے ارے اندر آنے کو نہیں کہو گی میں نے خاموشی کو توڑا وہ کچھ قدم پیچھے ہڑتے چونک سی گئی تم آج ادھر کیسے اس بات کی حیرانی ہو رہی ہے یہ اس کا پہلا سوال تھا اس کی چہرے کی حیرانی بہت متاثر کن تھی پھر ایک دم سے مجھے اس نے گلے لگا لیا اسی حیرانی کے ساتھ کچھ آنسوں اس کی آنکھوں سے اور کچھ میری آنکھوں سے ڈھلکتے گالوں تک بہہ نکلے پھر ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا کیا کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کر لوگی یا پھر بیٹھنے کو بھی کہو گی وہ کچھ شرمندہ شرمندہ سی ہستی اور اسی کمرے میں پڑے سوفے کی طرف اشارہ کر دیا میں نے ایک نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا ہر چیز ہمیشہ کی طرح بہت نفاست سے سجی ہوئی اور کمرے کی کھڑکی میں لگے خوبصورت پردوں کے ساتھ ہی ترتیب بار رکھے رنگ برنگے گلاب کے پھول اتنی سجاوٹ میں اضافہ کیے بہت پیارے دکھائی دے رہے تھے پھر کچھ شکوے شکایت جو دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہوا کرتے ہیں ہر بار گفتگو سمیٹ کر اس کی اداسی تک چلی آتی مگر وہ اس بات پر صرف مسکرا کر رہ جاتی اور صاف چھوٹ جو آنکھیں بتا رہی تھی وہ اسے نہ چھپا سکتی بس پچھلے دنوں گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے کاندھے پر چھوٹ لگی تو اب اسپتال والوں نے آپریشن کیا ہے اسی وجہ سے کچھ کمزور سی دکھائی دے رہی ہوں ساتھ پھیکی پھیکی سی ایک مسکراہت اس کے ہونٹوں پر مچل سی گئی مگر میں تو اس کی آنکھوں کی خاموشی پڑ رہی تھی وہ ایسی اداس تو کبھی نہیں تھی زبان میں لڑکھڑا ہٹ لفظوں کو جوڑنے میں کافی سوچ پچار سے کام لے رہی تھی میں اتنا تو جانتی تھی زندگی نے پھر اسے ایک ایسے موڑ پر لاکھڑا کیا کہ وہ اپنے گزرے وقتوں کے فیصلوں پر پشمان تھی تنہائیوں کے سانپ اسے دسنے کو تیار کھڑے تھے اسے شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ دنیا خودقرض ہے یا پھر وہ اتنی ہی بدنصیب یا پھر اس کے فیصلوں میں ہی اتنی طاقت نہیں تھی ایک وقت تھا جب اس کی ماں کہا کرتی تھی اندھیروں کے بعد روشنی کی کرنے خیر مقدم کرتی ہیں آج وہ سوچتی ہے آخر کہاں ہیں ایسی روشنی کہاں ہیں ایسی کرنے میرے ہاتھوں سے دور کیوں ہیں وہ بار بار آج بھی نئے راستے پر کھڑی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی وہ دنیا کی باریک بینی سے نواقف سیدھی سادھی لڑکی بس ایک قصہ ہی تھا جو ناک پر دھرا رہتا پھر ماں کی جھڑکیاں وہ یہی کہتی کہ قصہ اچھی چیز نہیں بے وکوفی کی علامت ہے دونوں بہنیں واقعی کتنی مختلف تھیں سائمہ بلکل سیدھی سادھی اس کے برعکس شہلہ بہت سمجھدار پڑھائی میں ہمیشہ اچھے نمروں سے پاس اور سائمہ بس کچھ نمروں سے ہمیشہ پیچھے رہ جاتی پھر اسی احساس کمتری نے اسے ذہنی کمزور کر دیا وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں بھولتی گئی جب وہ ماں اور شہلہ کو ہر ایک بات میں ایک دوسرے کو مشورہ دیتے دیکھتی تو خود پر بھی کوئی فیصلہ کرنے کی جو امانگ ہوتی اسے بھی بھول سی جاتی خود سے ڈرنے لگتی وقت ایسے ہی گزرتا گیا کئی جان لیوہ واقعات کا اسے سامنا ہوا ایک دن جب وہ اپنی دوست کے ساتھ گھر کی کچھ چیزیں خریدنے ماں کے کہنے پر باہر گئی اسی وقت شہر کے حالات بہت خراب تھے گھروں سے کم سے کم نکلنے دیا جاتا تھا گھر سے کچھ فاصلے پر ہی اچانک گولیوں کی آواز گونج اٹھی آنکھیں بند کیے سب کے ساتھ دکان کے دروازے کے پیچھے چھپ کر جان بچا لی ایک منٹ کے سناٹے نے سب سمجھا دیا کہ گروپوں کے تصادم میں گولیوں کی بچھار ہوئی تھی میں بھی اسی روز ماری جاتی دلی دل میں سوچتی رہ جاتی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا مگر گھر آ کر ذکر تک نہ کیا کہ گھر والے باہر جانے کی پابندی لگا دیں گے عمر کم تھی مگر ماں یوسی کے ہاتھوں تنگ سی سائمہ ہر روز ایک نئی سوچ بنا لیتی ماں اکثر ہی لوگوں کی کہانیاں سنا سنا کر ڈراتی رہتی شاید وہ بھی اپنے خواند کے ہوتے ہوئے بے سہارہ ہی تو تھی اس سے معلوم تھا وہ اپنی دونوں بچیوں اور ایک بیٹے کی پرورش کا بوجھ کیسے سنبھالے ہوئے ہیں ماں لاکھ پے سہارہ سہی پھر بھی اپنے بچوں کے لیے جان کی بازی لگا کر پرورش کرتی ہے اب تو سائمہ بھی کچھ کچھ بڑی ہو چکی تھی سمجھ آنے لگا تھا کہ ماں غلط نہیں زمانے کے تھپیڑے ہوا کے تھپیڑوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بچپن میں وہی باتیں کتنی بری لگتی تھیں کیوں باہر جانے کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں خاص کر لڑکیوں پر اب تو اسے یہ بھی سمجھ آنے لگا کہ زمانے کی نظریں بہت خطرناک ہوتی ہیں عورت کو پہنے ہوئے لباس میں بھی مرد کی نگاہیں ٹٹولتی دکھائی دینے لگتی ہیں وقت کے زخم بھرتے کہاں ہیں بچے ہی نہ سمجھی میں ماں باپ سے اندر ہی اندر کہیں کہیں نفرت کی آگ جلا بیٹھتے ہیں کہتے ہیں حالات کی کشتیاں پانی میں ڈوپتی نہیں بار بار کناروں پر اُبھرتی آتی ہیں سائمہ کا باپ کوئی امیر آدمی تو تھا نہیں بس لڑکیوں کو بوجھ سمجھ کر ماں کو سونپ کر چلتا بنا بارہ سال ان سے دور رہا پھر اچانک ایک دن گھر لوٹایا جب انسان غریب ہوتا ہے تو اپنی خواہشات محدود تو کر ہی لیتا ہے مگر رشتوں سے انکار نہیں کر سکتا سائمہ کا باپ جب سے واپس گھر لوٹا تھا ماں سے ایک ہی بات کرتا کہ سائمہ کی جلدی سے شادی کر دو مگر ماں اسے چھوٹی سی عمر میں حالات کی سختیوں کے نظر ہرگز کرنا نہیں چاہتی تھی اور اپنے خوان کو ناراض کرنا بھی گوارہ نہیں تھا خوش تھی کہ چلو کسی طرح سہی مگر گھر لوٹ تو آیا کون جانے آنے والے لمحے کیسے ہوں ایک رات اچانک سائمہ کی امی کی تبیت خراب ہو گئی مو سے اچانک خون بہنے لگا گھر کا سہن لہو سے سرخ ہوتا دے کر سب بہن بھائی پریشان ہو گئے تینوں بہن بھائی گھبرائے گھبرائے سے سہم گئے باپ آج بھی لا تعلق سا اپنے کمرے میں ٹانگے بسارے سویا رہا بچوں کو آج باپ کی جگہ ماں پر غصہ آنے لگا کہ ایسی شخص کا وجود بھی کیوں برداشت کرتی ہے اس گھر میں جس کو اپنی بیوی اور بچوں سے کوئی لگاؤ یا ان کی زندگی سے دلچسپی نہیں بس اس نے انہیں پیدا کرنے کے بعد عورت کو مکمل ہی کیا تھا پھر بھائی اتنا چھوٹا سا تھا اپنی معصومیت سمیٹے ڈاکٹر کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہا کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ آنے کو راضی ہو جائے پھر وہی ہوا سب کے سنبھالنے سے ماں سنبھل تو گئی مگر اس رات کا خوف سائمہ کے ذہن پر جون کا تون برجمان رہا اس خاکے کی چند تصویریں دماغ کی کینوز پر بنتی اور بگڑتی رہی بس ایک سوچ اس کو تنگ کرتی رہی اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا وہ ماں جب باپ کا کردار بھی ادا کرتی آئی تھی محنت کے چھالے ماں کے ہاتھ کی ہتیلیوں پر اکثر ہی ابرتے دیکھے تب تینوں بہن بھائیوں کی دعائیں رنگ لائیں عرش کو ان کی آہو پکار نے ہلا کر رکھ دیا ماں کو ہوش آ گیا موت کے سائے تو کچھ دیر کے لیے ہٹ گئے مگر اس کے دکھ نہ کم ہوئے دکھ کا احساس تو اس وقت ہی زیادہ ہوتا ہے جب انسان کی تکلیفیں بڑھتی ہیں اسی پریشانی میں گم تھی کہ ماں کی بہن یعنی سائمہ خالہ اچانک ایک دن اپنے بیٹے کا رشتہ لیے چلی آئیں ماں کو تو جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھائی دی جدائیوں کے شکفے فاصلے کی عذیت کوئی سنے نہ سنے عشق حالت زار بیان کر ہی دیتے ہیں ماں نے اپنی مجبوری دیکھتے ہوئے کسی سے کچھ پوچھے بینا سائمہ کی شادی کی حامی بھر لی وہ تو بس سمجھ پیٹھی کہ دکھ سے مٹ جائیں گے مگر یہ تو بس ایک غلط فہمی ہی تھی ایسا نہ ہوا دکھوں کا سفر تو پھر سے شروع ہو چکا تھا اس کا نکاح کر دیا گیا مگر سائمہ خوش تھی شاید وہ اپنے دکھوں سے دور کسی اور جگہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر یہ بھول پیٹھی شہروں اور ملکوں کے بدلنے سے نصیب تو نہیں بدلا کرتے اپنے مجازی خدا کے دیس کے لیے اسے رخصت کر دیا گیا وہ بھی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے اپنی خالہ کے ساتھ چلی آئی خوش اس لیے تھی کہ شاید ماں کے کسی کام آسکے جس کے بہت سے احسان تھے اس پر پیس چکانے کا اس سے اچھا موقع کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا میلوں کے فاصلے تیہ کر کے جب وہ اس اجنبی دیس میں اتری تو اسے یہاں کی زمین اور آسمان ہی اور لگے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اندیکھے خوابوں کی تعبیر اس کے لیے کتنا بڑا امتحان ثابت ہو سکتی ہے پھر جہاز سے اترتے ہی اسے سیدھا اسپتال لے جایا گیا راستے میں اس نے اپنی خالہ سے کتنے ہی سوال کر ڈالے خالہ ہم گھر کے بجائے سیدھے اسپتال کیوں جا رہے ہیں ارے فکر کیوں کرتی ہو سب سمجھ جاؤ گی وہ ایک شیطانی مسکراہت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی مگر سائمہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہر گزرنے والے نئے راستے پر نظریں جمعے گاڑی کے شیشوں سے باہر دیکھتی رہی پھر ایک قیامت ہی اس پر ٹوٹ پڑی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا خوابن تو یہاں اسپتال میں داخل ہے تب خالہ نے رو رو کر سب بات بتا دی کہ اس کا بیٹا نارمل نہیں ایک ذہنی مریض ہے اسے لگا جو خواب بند آنکھوں سے دیکھے تھے ان کی تعبیر کھلی آنکھوں سے بہت بھیانک نکلی سب خواب ایک ہی جھٹکے سے چکنا چور ہو چکے تھے ان ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں سے آنکھیں زخمی ہونے لگیں اسے تو بس زندگی کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا پھر اس نے اپنی تقدیر مان کر اسے قبول کر لیا اسے معلوم تھا ماں تو مر جائے گی یہ سب سن کر انہیں کچھ نہ بتانے کی قسم کھالی اپنی زندگی اپنے پاغل خوابن کو سوب دی اس نے اپنی زندگی کے بارہ سال اس شخص کے ساتھ گزار دیئے وہ نہ تو اس شخص کو سمجھ سکی جو اس کا مجازی خدا تھا اور نہ ہی خود کو دیلو جسم کے زخم چھپائے ایسے ہی ایک طویل عرصہ اس کے سنگ رہی اسی دوران دو بچوں کی ماں بھی بن گئی خوف کی زندگی میں اتنا عرصہ گزارتے گزارتے اسے احساس ہوا میں تو ظلم سہتی رہی ہوں اب جسم پر اور زخموں کی جگہ بھی کہاں تھی ایک دن اس نے پھر فیصلہ کر ہی لیا کہ اب ظلم کا ایک اور وار بھی نہیں سہے گی اپنے بچوں پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی بچے بھی ماں کو ظلم کی چکی میں پستہ دیکھ دیکھ سہم سے گئے تھے ایک خوف ان کی آنکھوں میں بسنے لگا شہر کی حالت جیسی تھی بارہ سالوں میں ویسی ہی رہی کل کی امید پر اس نے اتنے سال گزار ہی دئیے بچے الگ اپنے معاشرے سے دور ہونے لگے اسے تو ایک فیصلہ کرنا ہی تھا اپنے بچوں کے لیے اپنے خاون سے علیدگی کا بچوں کو ساتھ لے کر طلاق کا ٹکہ ماتھے پر سجائے علیدہ ہو گئی پھر گزرے سالوں کو ماضی کا نام دے کر انہیں مٹھی میں بند کر لیا اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگی وہ اکیلی بیٹھی اکثر ہی کھو جاتی بند مٹھی سے کبھی ماضی کو دیکھتی تو سب وقت ناک کی طرح ڈسنے لگتا گزرے وقت کی تپش اسے جلاتی ہی رہتی مگر کیا کرتی اگر اب بھی خاموشی سے وقت گزارتی تو پھر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ نائنصافی کرتی پھر کچھ وقت تو یوں اس کا گزر گیا کچھ رشتہ دار بس دل جوئی کر دیتے کچھ نے تو پھر سے گھر بسانے کا مچورہ بھی دیا ایک دن اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آخر زندگی تنہا کیسے گزرے گی کچھ رشتہ داروں کے اسرار پر سر جھکا دیا سب سے پیش پیش تو اس کے اپنے بہن اور بہنوئی تھے انہیں بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ سائمہ کو ایک اور دھوکے میں ڈال چکے ہیں نکاح کے بعد انہیں معلوم ہوا سائمہ کے لڑکا پہلے بھی شادی شدہ ہے بس یہاں اس ملک کی شہریت کے لیے اتنا بڑا دھوکہ کر گیا اس کا یہ رچا رچایا ڈھونگ نکاح کے کچھ مہینوں کے بعد ہی کھل کر سامنے آ چکا تھا شادی جیسے رشتے کی بنیاد اس نے جھوٹ پر رکھی ہی تھی مگر سب کی آنکھیں اور کان تب کھلے جب اس کا پلان سننے اور دیکھنے کو ملا وہ تو سائمہ کو پاکستان لے جا کر مارنے اور اس کی جگہ اپنی بیوی کی تصویر اس کے پاسپورٹ پر لگا کر یہاں لانے کے چکر میں تھا اس بیچاری سائمہ پر ایک پہاڑ تو تب ٹوٹا جب اسے گھر سے بے گھر ایک بار پھر ہونا پڑا کیونکہ وہ اس مکان پر بہت سا قرض لے کر تمام رقم پاکستان منتقل کر چکا تھا اس کے بچے گھونسلوں سے پھر گرا دیے گئے تب وہ ایک بار پھر رو دی کیا نصیب پایا تھا اس نے وہ پھوٹ پھوٹ کر بہت دیر تک روتی رہی بے شک اس کے بچے کچھ بڑے ہو چکے تھے انہوں نے جب پھر ماں کا گھر اجڑتے دیکھا تب تک انہوں نے اڑنا تو سیکھی لیا تھا انہوں نے اپنی اڑان خود اڑنے کا فیصلہ کر لیا وہ اپنی کلچر سے ہٹتے ہی گئے ان کا قصور نہ تھا دیکھتے رہے اس معاشرے کے رکھوالوں نے ان کی ماں کو کیا کیا دیا تھا مایوسی محرومی اور بیبسی آخر وہ بھی کس سے شکایت کرتے انہوں نے اپنی دنیا میں خود کو مصروف کر لیا اب وہ پہلی والی سائمہ بھی ڈرپوک سی سائمہ نہیں تھی حالات کی بے شمار ٹھوکروں نے اسے بہت مضبوط کر دیا تھا اس نے پھر اپنے ہی ہاتھوں سے دوسری بار اس کاغذ پر دس سکت کر کے اس شخص سے چھٹکارہ پا لیا اب وہ اس گھٹیا سوچ رکھنے والے کے ساتھ ایک پل بھی رہنا نہیں چاہتی تھی زندگی کی نئی راہوں پر چلنے لگی افسوس تھا اسے تو بس یہ کہ اس کے بچوں کو سزا کس جرم کی ملی پھر بچے تو اپنی اپنی راہوں پر چل ہی نکلے تھے نہ جانے ان کا انتقام کس سے تھا اس تقدیر سے جو ماں کی تھی یا اپنی تقدیر سے وہ پھر سے محنت کرنے لگی کہ شاید وہ ایک گھر بنا سکے اس کے بچے اپنے گھونسلے میں لوٹ آئیں ماں کو بھلا کس جرم کی سزا مل رہی تھی دن رات کی محنت سے پھر اس نے ایک فلیٹ خرید لیا نئے سیرے سے زندگی گزارنے لگی جب کام سے واپس آتی تو بچے کبھی گھر نہ ملتے وہ بالکل تنہا ہو کر رہ گئی نہ زندگی اپنی رہی نہ ہی بچے اپنے وہ اپنی اپنی منمانی کرنے لگے تھے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اکثر روتی سوچتی میرا کیا قصور تھا اس سب گزرے وقت میں کہاں میری کمزوریاں تھی اس نے کافی وقت ایسے گزار دیا بہت سے لوگوں سے تعلق تو تھے مگر لوگ اچھی نظروں سے ان تعلقات کو کہاں دیکھتے تھے اسے لگا اس معاشرے میں رہنے کے لیے شادی کا سیٹیفیکٹ پھر چاہیے کبھی اپنے لیے اور کبھی دنیا کے لیے سوچنا پڑتا ہے تنہائیاں اسے اندھیروں کی طرف تھکیل رہی تھی کبھی تو سائمہ اپنی سوچ سے ہی شرمندہ ہونے لگتی کیا اسے پھر سے یہ سب سوچنا چاہیے یا نہیں اس نے پیار کا مطلب سمجھائی نہیں تھا بس اسے لگا کسی نے اس سے پیار کبھی کیا ہی نہیں چاہتی تو تھی کوئی تو اس کا اپنا ہو جو ایک بار ہی سہی دکھ تو بانٹے بچے وہ تھے جنہیں ماں کے دکھ اور دلد کی کوئی اندازہ بھی نہیں تھا ماں چاہتی کہ اس کے دکھ پر کوئی دکھی اور خوشی پر کوئی خوش ہو بلکل اپنا سا وہ سب تو عمر کے لمحوں نے اسے چھین لیا تھا وقت عمر کی سلوٹیں بڑھاتا ہی گیا دن رات یوں ہی خوابوں خیالوں سے علشتے گزر رہے تھے کہ اچانک اس کے بھائی اور کزن نے اسے کوئیت آنے کی دعوت دی کہ کچھ دل بہل جائے گا وہ بھی راضی ہو گئی اور دو تین ہفتوں کے لیے ان کے پاس چلی گئی کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد اس کے کزن نے اپنے ایک دوست کا رشتہ سامنے رکھ دیا کہ زندگی اکیلے نہیں گزرتی وہ بہت علچ سی گئی بھائی کے آگے بہت سی ماضی کی یادیں رکھیں کہ اسے کسی پر بھروسہ نہیں مگر انہوں نے اپنے دوست کا اتنا یقین دلایا کہ پھر کسی کا اعتبار کر بیٹھی اپنوں کی باتوں میں آ گئی شاید وہی سچ کہہ رہے ہوں ہمیشہ سے سب کی مانتی آئی تھی اب کیسے انکار کر دیتی انسان اپنی آتنے تو بدل ہی لیتا ہے مگر فطر تو اسے پیدائشی ملی ہوتی ہے جسے بدلنا اپنے بس کا کام نہیں ہوتا اس شخص کی پہلی بیوی مر چکی تھی بچے جوان ہو چکے تھے اسے بھی زندگی کے سہارے کی تلاش تھی وہ کوئی جوا نہیں کھیلنا چاہتی تھی اس بات پر وہ راضی ہوئی کہ اس کے بچے پاکستان میں ہی رہیں گے اور وہ ہر طرح سے ان کی مدد کرے گی پھر اس نے ایسا ہی کیا کچھ عرصے بعد وہ شادی کر کے اسے انگلینڈ لے آئی دو سال تو بہت اچھے گزرے اسے لگا کہ اس سے خوش نصیب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا مگر ایک خچہ اکثر ہی ساتھ رہتا پہلے کی طرح یہ بھی مجھے کسی موڑ پر دغا نہ دے جائے سائمہ نے اس کے سب بچوں کے لئے ہر ممکن مدد کی سائمہ نے محمود کی بیٹیوں کی شادیاں اپنی بیٹیوں کی طرح کی ایک بیٹے کو پاکستان میں بزنس کھول کر دیا ایک بیٹے کو یہاں تعلیم کے لئے بلا لیا مگر اسے کیا معلوم تھا کوئی چپکے چپکے ایک بار پھر اسے دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے اس ملکہ شہری ہوتے ہی موسم بدلنے لگے گھر کی فضاء میں گھٹن کا احساس ہونے لگا اسے تو سمجھ نہ آیا کہ کیا گناہ سرزد ہوا ہے اسے محمود نے اپنے فرائض اس کے کاندھے پر تب تک ڈال رکھے جب تک وہ انہیں فرض سمجھ کر ادا کرتی رہی اب وہ تمام فرائض سے فارغ ہو چکا تھا محمود بالکل بدل ہی گیا سوٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی باننی اور بریف کس پکڑنا آ گیا تھا اسے محمود سائمہ کی دن رات کی محنت خدمت کا صلح بھول بیٹھا سائمہ تو ایک عورت ہے ہر بار ہی لٹتی ہے وہ شخص بھی اپنے سب کام ختم ہوتے ہی بوری بستر سمیٹ چکا پھر ایک بار اسے مجبور کر ڈالا کہ اسی طرح کے کاغذ پر اپنے کلم کی سیاہی سے کچھ لکیریں کھینچتے جسے طلاق کہتے ہیں ایک عورت بار بار مرد کے ہاتھوں سودے بازی میں لٹتی رہی اسے لگتا ہے اس کے فیصلے ہی غلط تھے یا پھر ایسا کہ اسے فیصلہ کرنا آیا ہی نہیں اب سائمہ آخری بار کلم سے فیصلہ تو کر چکی ہے پھر سے اپنے ہی گھر کی دہلیس پر بیٹھی سوچ رہی ہے کہ آخر قصور کس کا ہے سائمہ کا یا اس کے مقدر کا جو اس کے ماتھے کی لکیروں پر بنا دیا گیا تھا وقت کی دھنگلی سی پرچھائیاں ذہن کے کینوز پر اپنا رنگ جمانے لگیں پھر سے آج وہ مقدر کی دہلیس پر تنہا بیٹھی سوچ رہی ہے لمحوں کی وہ مالا جسے سنبھالتی سنبھالتی یہاں تک آئی وہ سب موتی ایک بار پھر سے بکھر گئے ہیں مگر وہ آج ہاری نہیں ایک بھی آنسو اس کی آنکھوں میں نہیں بس حیرت اور پشتاوی کی آگ سینے میں دبائے خوش ہے اسے ہمیشہ اپنے فیصلوں سے شکایت رہی مگر آج نہیں کیونکہ آج کا فیصلہ اس کا غلط نہیں اس نے مقدر کی دہلیس سے سمجھوتا کر لیا تھا